سلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسی ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ہم بھی ٹھیک ہیں خوش ہیں اپنے اپنے گھروں میں سیف ہیں اور کیا ہورا جی آپ کے گھر میں آپ کے کچن میں یہاں پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں جی میں بنا رہی ہوں سائلڈ یہ تقریباً بارہ بجے کا ٹائم ہے تو یہ اس میں کھیرہ ایپل گیا اور گریپس گئے ہیں گیمن جوس کیا ہے کاغانا مگ گیا ہے اور بنانا کے ڈال دی ہیں اور ساری چیزیں جی مکس کر کے یہ بن گیا ہمارا مزیدار سا سائلڈ اور یہ جی ٹائم ہو گیا تقریباً دو ڈائی بجے کا تو یہ میری بڑی بیٹی ہے اس کا نام ہے رخصار یہ کہہ رہی تھی کہ بابا مجھے گاڑی جو ہے وہ چلانہ سکھائیں وہ پہلے ابھی جاتی رہتی ہیں گاڑی چلانے تو اس کو ہے بس آگئی ہویا چلانی تو پھر بھی بس جب بندہ چھوڑ دے تو پھر وہ بھول جاتا ہے یہ ہم اپنے گاؤں سے نا بس یہ گاؤں آئی روڈ ہے وہ جا رہے ہیں ادھر سے یہ روڈ جو ہے نا یہ ہماری بان رہی ہے یہ بھی اس کے آگے بھی جائیں تو وہ بھی بان رہی ہے تو یہ جو ہے نا ہم اپنی گاؤں ادھر نا گاؤں کی طرف جو ہے نا یہ روڈ جاتی ہے اور یہ ساری بان رہی ہے تو یہ دیکھیں رستے میں جی آگیا یہ ٹریکٹر یہ پانی جو ہے نا اس کے اوپر گرا رہے ہیں روڈ کے اوپر یہاں پہ بس جب یہ گاڑیاں گرا جاتی ہیں تو اتنی مٹی جو ہے نا اڑتی ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا سا پانی اس کے اوپر گرا رہے ہیں یہ جی دہان کی فصل ہے یہ بھی ریڈی ہو گئی ہوئی ہے یہ ہماری اپنی ہے اس دفعہ جو ہے نا ہم نے حد لگائی ہے پہ اگر ہم اپنی زمین جو ہے نا وہ ٹھیکے پہ جو ہے نا وہ دے دیتے تھے تو اس دفعہ جو فلیٹر باندھا ہے اور اس کے بابا جو ہے نا یہاں پہ آ کے پاس گئے ہوئے ہیں تو انہوں نے حد اپنی جو ہے نا یہ لگائی ہے یہ روڈ کے اوپر آگئے ہیں ہم اور یہاں پہ ہم یہ میں بیٹھی ہوئی ہوں پیچھے اور آگے جو ہے نا رخصار ہے اور اس کے بابا بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں گاڑی کے ساری جو ہے نا انسٹرکشن دے رہے ہیں جی یہ چیز ہے یہ چیز ہے پہلے بھی اسے بتایا ہو رہا ہے پھر بھی بس کافی دن ہو گیا نا تو یہ اب انہوں نے سیٹیں اپنی چینج کر دی ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گیا اور یہ دوسری سیٹ پہ آ گیا اور اس کو بتا رہے ہیں سارا کہ یہ یہ چیز ہے وہ کہہ رہی ہے مجھے پتہ ہے بابا تو یہ اب ڈرڈر کے نا آستا آستا شروع کر رہی ہے چلانی جب بندہ چلاتا رہے چلاتا رہے تو پھر وہ بندہ ایکسپلٹ ہو جاتا ہے جب چھوڑ دے تو پھر بندہ جو نا بیٹھے تو کنفیوز ہو جاتا ہے تو میں بھی ان کے ساتھ آ گئی میری طبیعت بھی صحیح ہوئی نہیں پھر بھی میں نے کہا چلے میں بھی ان کے ساتھ چلتی ہوں تو یہاں پہ روڑ کے اوپر جا رہے ہیں یہاں پہ کوئی کھوئی جگہ ہو تو پھر بندہ میدان ہو تو بندہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں پہ مرضی بھگاتا رہتا ہے تو یہاں پہ اتنا بس گاڑیاں وغیرہ موٹر سائیکل جو نا وہ جا رہے تھے آ جا رہے تھے تو پھر بس آستا 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 بس یہ ڈرائیو کاری یا گاڑی تو میں بھی کبھی کبھی جاتی رہی ہوں تو بندہ پراپر جاتا رہے ڈرائیو یا تو پھر تو بندے کو آ جاتا ہے نا جو بھی کام سکھنا ہو تو بندہ چھوڑتے تو پھر بھول جاتا ہے یہاں پہ یہ اس نے سٹاپ کر دیا ہے کہ یہ گدہ گاڑی آ رہی ہے تو یہ گزر جائے تو پھر میں چلاؤں گی یہ کافی دور آگے ہوئے تھے ہم تو یہاں پہ جی یہ دیکھیں گاڑی بیک کرنی تھی تو کہتی ہے آپ کر کے دیں پھر وہ بابا جو ہے نا اس کے وہ بیک کر کے دے رہے ہیں اس کو گاڑی تو پھر ہم اب جا رہے ہیں واپس واپس جا رہے ہیں کافی آگے آگے ہوئے تھے ہم اپنے گاؤں سے نا تقریباً چار پانچ کلیمیٹر دور آگے ہوئے تھے تو روز کہتی رہتی ہیں بابا سے کہ مجھے گاڑی چلانے کھائیں تو پھر وہ کبھی ٹائم مل جاتا تھا ہم نے کبھی کوئی نہیں ملتا کبھی آ جاتے ہیں کبھی کوئی نہیں آتے تو آج پھر موسم بھی صحیح تھا تو کہتی ہے جی چلیں تو یہاں پہ میں آگئی تھی اب گھر پہ تو گھر آئی تو آگے مہمان بیٹھے ہوئے تھے تو بس اب ابو بکر و عشاء نے ان کو چائش آئے دی تھی تو کہتے ہیں جی اب کیا پکانا ہے وہ کہتے ہیں کچھ سادہ سا بنا آگے کھانا تو میں نے کہا چلیں بریانی جلدی سے بناتی ہوں یہ میں نے تیل ڈال دیا اس میں ڈیڑ کپ کے برابر تھا یہ تو اس میں اب ڈال دی ہیں جی کھڑے مساگے میں نے سارے اس میں ڈال دی ہیں تو اور بہت سارا پیاز جو ہے نا یہ دیکھیں بہت بری بہت پیارا سا نا ابو بکر نے مجھے کٹ کے دیا ہے تو وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو کریں گے فرائی بریانی بنائے اور اس میں ٹرماٹر زیادہ اور یہ پیاز زیادہ ہوں تو پھر بڑی مزے کی بنتی ہے تو آج جو بڑی سیمپل سی میں بنا رہی ہوں میرے پاس زیادہ چیزیں بھی کوئی نہیں تھے نا وہ پدینہ بھی ہتم ہو گیا وہا تھا اور دنیا بھی اور بس لیٹ ہو گئے تو میں نے کہا چلیں سیمپل سی بس جلدی سے بناتی ہوں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا سوتے ہو گیا جی پیاز اب اس میں ڈال دی ہیں درک لسن کا پیسٹ یہ تقریباً ٹو سے ٹری ٹیبل سپون ہے تو اس کو ابھی اچھے سے مجھے انہوں نے پیسٹ بنا کے دیا ساری چیزیں جو ہے نا وہ بس انہوں نے مجھے ریڈی کر کے دیا بچوں نے تو پھر میں نے بس اسے پکایا میں بس گاڑی چلا رہے تھا تو میں کہا رہی تھی میں نے گاڑ جا کہ بس لیٹ جانا میرے بازوں میں اتنا زیادہ پین تھا اتنا زیادہ کہ میں بس کھڑے بھی نہیں تھا ہونے جا رہا تو پھر پھر بھی مجھے بنانا پڑا کھانا یہ دیکھ گئے ہم عورتوں کے کام کسی بھی حال میں ہوں تو ہمیں تو بس کوکنگ کرنی ہے بچوں کے سارے کام جو ہے نا وہ ضرور کرنے پڑتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں تھوڑی سی فرائی گولڈن ہو گئی ہیں ان کی جو سمیل سمیل ہے وہ ہتم ہو گیا اب اس میں ڈالتے ہیں جی چیکن چیکن یہ دیکھیں بہت بڑا بڑا میں نہیں بناتی چھوٹی ہے اسے چھوٹا 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 چیکن کی بوٹیاں میں چھوٹی کرواتی ہوں تاکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ مسازہ جو ہے نا وہ صحیح طرح سے رچ جائے یہ بڑے بڑے بوٹیاں جو نا وہ بچے کھاتے بھی کوئی نہیں ہیں تو بس چابہ کھاتے ہیں بوٹیاں سائیڈ کے اوپر کا بس سائیڈ پر کار دیتے ہیں یہ چیکن دھیڑ کے لئے چیکن ہے اور اس میں ڈال دیا جی ڈھیڑ ٹیبل سپون میں نے نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق ٹیسٹ کے مطابق آپ ایڈ کار سکتے ہیں میری بہت ساری بہنیں بلکہ سب بہنوں کو کوکنگ تو بہت اچھی آتی ہے میرے سے تو بہت زیادہ اچھی آتی ہے پھر بھی میں بتا رہی ہوں کہ جو نیو بچیاں وہ بس کچھ میرے سے سیکھ سکیں تو مجھے ہشی ہوگی اور یہ تھوڑا سے سپائسیز میں نے ایڈ کار دیا ہے سورہ میرچے جو ہے نا وہ میں نے اور کٹی بھی میرچے اور ہل دی ہے اور جی ہشک دنیاں وہ میں نے اس میں ڈال دیا میری جو ہے نا وہ میرمنٹ میں کوئی نہیں بتا رہی کیونکہ میں تو سپائسیز زیادہ بناتی ہوں تو پھر میں اپنی مرضی کے مطابق آپ ایڈ کار رہی ہوں اور یہ جی بہت سارے ٹیماتر جو ہے نا وہ اور بہت ساری سبز میرچے وہ میں نے چاپر میں میں نے نہیں سوری حبوبکر نے چاپ کر کے مجھے ریڈی کر کے دی ہے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور یہ دیکھیں ساری چیزیں جی بس مکس ہو رہی ہیں اور خوش ہو رہی ہیں یہ تھوڑا سا بریانی مسائلہ میں نے اس میں ایڈ کار دیا ہے بریانی مسائلہ بچوں کو کوئی نہیں پسند اور مجھے بھی اس کی سمیل نہیں بس اچھی لگتی اس لیے جب میں تھوڑا سا میرے پاس پڑھا ہوا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے آپ نے دیکھا ہے نا میں نے بہت سارے مسائلہ جو ہے نا بس ٹماتر ہے اور پیاز ہے سب کچھ میں نے زیادہ زیادہ ایڈ کی ہے اس لیے بریانی مسائلہ جو ہے نا وہ میں نہ بھی ایڈ کروں تو بریانی بہت مزے کی بنتی ہے آپ اس میں ڈال دیجئے دیکھیں ایک کپ دہی میں نے اس میں ایڈ کار دیا ہے اور یہ ساری چیزیں جو اس میں ایڈ ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت سارا غیمن جوس جو ہے نا وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اس کے ساتھ بہت کھٹی کھٹی سی بنے گی اب میں نے ڈکن دیا تھا اور یہ چکن جو ہے نا ہمارا پاک گیا ہے تقریباً سافٹ ہو گیا یہ چکن دس منٹ لگے ہیں اور اب یہ تھوڑی یہ سبز مشچیں جو ہے نا وہ میں اوپر سے تین چار میں نے ڈال دی ہیں کہ تاکہ یہ خوبصورت سے لگے دنیاں بھی کوئی نہیں تھا میرے پاس اور پودینہ بھی کوئی نہیں تھا اب یہ دوسری سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور یہ بریانی جو ہے نا تھوڑی سی اس میں کسر ہے وہ تیار ہو جائے گا وہ گریوی یہ دیکھیں ہو گئی ہے اور دوسری سائیڈ پہ میں نے رکھ دیا جی پانی کھلا پانی میں نے ڈال دیا ہے اور ڈال کے اس میں تھوڑا سا زیرہ اور تیز پاتھ ڈال دوں گی اور تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی تاکہ یہ جو ہے نا پانی بوائل ہو جائے ہمارا اور ہمارے چاول بھی خوش ہو جائے اور یہ تھوڑا سا میں نے دو تین ڈیبل سپون جو ہے نا تیل میں نے اس میں ڈال دیا تاکہ چاول چپ چپے سے نہ ہوں بس اچھے سے نکھرے نکھرے چاول بنے یہ پانی بوائل ہو گیا اس میں ڈالتے ہیں جی چاول چاول جو ہے نا ایک ہاں ون کے جی چاول تھے اور ڈیٹھ کے جی جو ہے نا وہ تھا چکن تو یہ اس میں ڈال دیا اور ان کو پکائیں گے ہم تقریباً ایک کنی رہ جائے گی تو پھر سارے جو ہے نا ککنی کرنے تھوڑی سی قصر رہتی ہے تو پھر میں اتارتی ہوں کیونکہ آپ کے چاولوں کا کوئی اور حساب ہوگا میرے چاول جو ہے نا یہ بس اس طرح میں رکھوں تو ہو جاتے ہیں ریڈی سی پاک جاتے ہیں میرے تو میں زیادہ کک کر دوں گی تو پھر وہ کھیر بن جائے گی جو بچوں کو بالکل بھی نہیں پساندھ گتی کہ بس کھیر چاول بنے ہو چاول جی بس ہو گیا ہے میں نے پانی ان کا ڈرین کیا ہے اب یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا جی گی نیچے ڈال دیا یہ چکن جو ریڈی ہے چکن گریوی وہ میں نے اس میں ڈال دیا تھوڑی سی نیچے پہلے آپ اسے چاول کی تیہ بھی لگا سکتے ہیں ساغن کی بھی تیہ جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں اب اس میں جی یہ تیہ تیہ جو ہے نا ایک بار چکن ایک بار چاول پھر چکن پھر چاول پھر چاول پھر اس طرح بس لگاتے جائیں گے اور اس کے اوپر آپ لیمن کارٹ کے پدینہ ساری چیزیں جو ہے نا دنیا وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں بس یہ دیکھیں اس طرح بنا رہی ہوں ضروری نہیں کہ ہار چیز ہو تو بندہ جو ہے نا پھر ایک پرفیکٹ کوکنگ کر سکتے ہیں کوکنگ تو وہ انہیں چاہیے کہ باپ کے پاس کام چیزیں ہیں اور آپ بہت اچھا کھانا جو ہے نا وہ ریڈی کریں اور میرے پاس جو اگر نہ کوئی چیز ہو تو پھر بھی میں ریڈی کر لیتی ہوں ضروری تو نہیں ہار چیز جو ہے نا آپ کو بس گھر میں مل جائے کبھی خبار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی ساری چیزیں آپ کے پاس ساویے ہوتی ہیں اور بندہ جو ہے نا جو صحیح میری بہنیں ہیں وہ تو بس تھوڑی سی چیزوں سے بھی اچھی کوکنگ کر لیتی ہیں اور جی یہ زردہ رہا جو ہے نا کلر وہ میں نے ڈال دیا تھوڑا سا اور اب یہ اس میں تھوڑا سا ریڈ بھی میں نے ڈال دیا کہ اس طرح کے چاوک بنتے ہیں آپ اس میں تھوڑا سا اوپر سے گی جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے اور اس کو دیں گے دم دم جو ہے نا پہلے جو دس پندرہ منٹ دس پانچ منٹ آپ اس کو جو ہے نا فلیم ہائی رکھیں اور پھر بعد میں اس کو کم کر دیں اور جی یہ دیکھیں کتنے اچھے چاوڑ بنے ہیں کتنے نکھرے نکھرے سے چاوڑ بن گئے ہمارے اور ان کو جی کھانا ہے ہم نے اور مہمانوں کو بھی دینا ہے آپ نے بھی کھانے ہے تو آجائے جس جس کو بریانی پسند ہے میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے یہ تھوڑا سا دہی ہے اور اس میں تھوڑا سا بھناوا زیرہ ڈال دیا ہے تھوڑا سا رائطہ بنائیں گے اور اس میں نمک مرچ میں کوئی نہیں ایڈ کر رہی کیونکہ بریانی جو ہے نا وہ بہت ہی سپائسی یہ دیکھیں تھوڑا سا احمد نے نا چھٹکی بار کے نا کاغی نم جو مرچ ہے وہ ڈال دیا ہے اور جی ڈش آؤٹ کرتے ہیں بریانی کو اور انجائے کرتے ہیں اگر جی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت مہربانی ہوگی آپ کو پھر مجھے سپورٹ کیجئے اور بہت اچھی اچھی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو یہ دیکھیں جی یہ ہے بریانی بریانی تو یہ دیکھیں دو جو ہے نا وہاں ریڈ اور ہی دونوں کا گھر ہو گئی ہیں بریانی کے اوپر وہ بری بریانی خوش خوش ہو گئی ہے اور کھائیں گے ہم بھی اور مہمان جو ہے نا وہ بھی کھائیں گے اور میں نے میٹھے میں کچھ بھی نہیں بنایا وہ مجھے کچھ بھی نہیں تھا بنانے دے رہے یہ بھی وہ کہہ رہے تھے بس سیمپل دال جاوے بنائے اور میں نے کہا نہیں جی بریانی بناتی ہوں پھر میں نے یہ بنائی ہے اور ساتھ میں سزاد ہے اور آپ دیں گے جی مہمانوں کو اور وہ بھی کھائیں گے اور ہم بھی کھائیں گے تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو جو ہے نا اچھی لگی تو پھر کہہ رہی ہوں جی لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا جی یہ دیکھیں یہ ہے جی بیری یعنی اور جی ملتی ہوں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کہ لیجئے اللہ حافظ موسیقی